بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کی خدمت میں اسلام علیکم ایک شخص تیز رفتار گوڑے پر سوار اسے سر پٹ دوڑاتے ہوئے مکہ موسمہ کی طرف رما دما تھا بال گردوں غبار سے اٹے ہوئے تھے آنکھیں اداس تھیں چہرے پر پریشانی کے آثار تھے ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی کافلے کی تلاش ہے اور وہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ چند رہ گیر نظر آئے ان سے پوچھا کسی نے بتایا کہ اس طرف لوگوں کے ایک کافلے کو جاتی ہوئے دیکھا گیا ہے یہ سن کر اس نے وہ رہ لی گردوں غبار کے بادل اڑاتا وہ تیز رفتار گوڑے پر چلا جا رہا تھا کہ دور سے کچھ حیولے یعنی مدھمتی شکلیں نظر آئیں قریب ہونے پر معلوم ہوا کہ یہ تو وہی کافلہ ہے جس کی تلاش میں وہ میلوں کا سفر کر کے آ رہا ہے اپنی منزل کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا مرجایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور بے چین دل خوشی سے لبریز ہو گیا کافلہ تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا مگر اس کے گوڑے کی برکرفتاری کافلے کے فاصلے کو کم سے کم بنا رہی تھی یہاں تک کہ وہ مسافروں کے سروں تک پہنچ گیا مطلوبہ شخص کو سامنے پا کر اس نے اسے مخاطب کیا اور پوچھا کیا مشہور دلال احمد بن طبیب سے آپ نے کپڑا خریدا تھا جی ہاں اس نے تجسس بری نگاہوں سے اس نو وارد اجنبی کی طرف دیکھ کر کہا دراصل بات یہ ہے کہ جب میرے دلال نے کپڑا بیچ کر پیسے مجھے دیئے تو میں نے پوچھا کہ کپڑا کسے بیچا اس نے بتایا کہ ایک مسافر کو میں نے پوچھا کیا اسے کپڑے کا عیب بتا دیا تھا تو احمد نے کہا کہ وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا یہ سن کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی میں نے اسے برا بھلا کہا احمد کا کہنا تھا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے آئندہ احتیاط کروں گا لیکن میں نے اسرار کیا اور اسے آپ کا نشان تلاش کرنے کو کہا بڑی مشکل سے آپ کے ٹھکانے کا علم ہوا لیکن اس وقت تک آپ حاجیوں کے کافلے کے ساتھ مکہ موسمہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے میں نے ایک برکرفتار گوڑا کرائے پر لیا اور آخرے کار ڈونڈتے ڈونڈتے آپ تک آ پہنچا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کپڑے میں ایک نقص ہے مسافر کبھی کپڑے کو دیکھتا اور کبھی میلوں دور سے آنے والے اس عظیم تاجر کو جس نے محض کپڑے کا نقص بتانے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تھی وہ بہت دیر تک ہاموش رہا پھر کہنے لگا کیا وہ دینار جو میں نے آپ کے دلال کو دیئے تھے آپ کے پاس ہیں تاجر نے جواب دیا ہاں یہ لیجئے مسافر نے وہ دینار لیے اور دور پھینک دیے اور دوسرے دینار نکال کر دیے اس تاجر نے حیرت کے لہجے میں پوچھا وہ دینار آپ نے کیوں پھینک دیے مسافر نے جواب دیا کہ وہ کھوٹے تھے میں غیر مسلم ہوں لیکن آپ کی راست گوئی اور دیانت داری دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کروں جبکہ آپ نے صرف کپڑوں کا نقص بتانے کے لیے اتنی مشکت اٹھائیں اس عظیم تاجر کا نام حریف رحمت اللہ علیہ تھا ان کے بیٹے ابن حریف کی زبانی ان کی ایمانداری کا یہ واقعہ تاریخ کے اوراک کی زینت بنا یہ ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ نہ صرف دکانداروں بلکہ ہر مسلمان کے لیے اپنے اندر کئی اخلاقی پہلو سموئے ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا اللہ حافظ